اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہمیں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں اور ٹاپک آج کا ہمارے پاس ہے فنڈیمنٹل اور ٹیکنیکل انیلیسس اور اس میں ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ کالگیٹ پالملیو ہے تو اس کمپنی کی ہم فنڈیمنٹل اور ٹیکنیکل انیلیسس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آگے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے چینل پہ جو نئے دوست ہیں ہم سے ریکویسٹ ہے آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ساتھ بہلا آئیکن تو کلک کر رہتا ہے کہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ تک ٹائم پہ پوجھ سکیں تو چلیں دوستو ہم پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں تو سبسکرائب اگر ہم دیکھیں کالگیٹ پالملیو پاکستان میں ان کا اپنا نام ہے اور ڈیٹرجن کے حوالے سے اور پرسنل کیئر کے حوالے سے ان کے بہت سارے پروڈکٹ ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کالگیٹ ٹوٹ پیسٹ ہے ان کے شیمپوز سابن ہے اچھے جی میکس ہیں برائٹ ہے بونس سرف وغیرہ ایکسپریس ہیں تو اس طرح بہت سارے ان کے ڈیٹرجنس اور پرسنل کیئر کے پروڈکٹ شامل ہیں تو آگے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں دوستو سب سے پہلا اگر ہم بات کریں ان کے انکم سٹیٹمنٹ کی تو دوہزار پندرہ میں یہ آرموز تقریباً پچیس بلین کا تھا اور اسی طرح دوہزار سولے میں اس میں انکرمنٹ آئی ہے دوہزار سترہ میں اور اسی طرح دوہزار بائیس میں جو ان کا ٹوٹل ریونیو ہے جو کہ تقریباً سکسٹی بلین روپیز سے اوپر ہے اور ان کا جو نیٹ انکم جو ہے وہ فائی بلین سے زیادہ ہے تو آپ یہاں سے چارٹ کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں جو کمپنی ہے وہ اینوالی بہت زیادہ اس میں گروہ داری ہے تو ون اپ دی بیسٹ کمپنی ان پاکستان سٹرک ایشٹین اس کے بعد ہم ریشوز کی طرف چلتے ہیں دوستو تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کرن پرائس کی اس کا جو کرن پرائس ہے جو کی کلوز ہوا ہے لاسٹ ورکنگ ڈے کو یہ گیارہ سو بائیس اشارہ آٹھ دو روپیز پہ یہ کلوز ہوا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں دوستو اگر ہم ریشو کی بات کریں تو بہون ویک رینج ہے تو بہون ویک رینج اس کا ہمارے پاس موجود ہے جو لویسٹ ہے وہ ایک ہزار چھتالیس ہے جبکہ ہائیس جو ہے چوبیس سو اسٹی روپیز کا اس کا بہون ویک کا ہائی ہے اور اگر ہم یہاں پہ اس کے جو کرن پرائس ہے اس کو بہون ویک رینج کے ساپ سے دیکھیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کرن پرائس ہے جو کی بیسیکل یہاں پہ بہون ویک رینج کے لو پہ موجود ہے تو اسی وجہ سے آپ اس میں بائینگ بھی زیادہ دیکھ رہے ہیں اور لاسٹ کے ویڈیو کی لاسٹ میں وہ آپ کے ساتھ سجیشن شیئر کریں گے اس کے بعد آگے چلتے ہیں دوستو اگلے ریشو کی طرف چلتے ہیں تو وہن یئر چینج کے ساپ سے اگر ہم دیکھیں کہ جو وہن یئر چینج جو مائنس ففٹی پرسن ہے یعنی ایک سال کا جو اس کے اپنے جو شیئر پرائس ہے اس میں تقریباً ففٹی پرسن اس میں لاؤس ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ریٹن ہے ون یئر کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون یئر میں ففٹی پرسن ہے سکس مند میں تھرٹی نائن پرسن اس میں لاؤس ہے جبکہ ون مند میں ٹونٹی سیون پرسن تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سال میں اور ایون ون مند سے لے کر سکس مند تک اس کی جو شیئر پرائس ہے اس میں مسلسل کمی آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ ایک بائنگ کی اپورچونٹی ہو سکتے ہیں جو کی لانگ ٹرم کے لئے انویس کرنا چاہتے ہیں اگر کمپنی جو ہے ایک سال میں اپنا ففٹی پرسن بھی لاؤس ریکین کرتا ہے تو یہ آپ کے لئے ایک اچھا کیپٹل گین دے سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں دوستو اگلے ریشو کی طرف so that is ارننگ پر شیئر ای پی ایس جو ہے ٹریلن ٹویل مند کا کمپنی کا کیا ہے that is 106.5 تو ارننگ بھی اس کا بہت اچھا ہے کمپنی کا اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں اگلے ریشو کی طرف so that is پرائیس ٹو ارننگ ریشو پی ریشو کمپنی کا جو ہے ٹویل پوائنٹ فائف فائف روپیز ہے جو کی بہت زیادہ نہیں ہے کمپنی کی جو گروت ہے اس کے حساب سے اور شیئر پرائیس کے حساب سے پی بہت زیادہ نہیں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پی ریشو ہے یہ لات سے اور یہ میں سب سے لویسٹ ہے تو یہ بھی ایک بائنگ اپرچونی جو ہے اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے نارڈ فلیر پرائیویٹ لیمیٹڈ نے اور یہ اس کردو میں اس کمپنی ہے بیسیکلی یہ ان کی جو پروڈیکشن ہے وہ سلاجید ہے اوریجنل فارم میں اور پیور فارم میں یہ آل پاکستان جو ہے سلاجید پروائیڈ کرتا ہے کیش آن ڈیلیوری بھی ہے اور ایزی پیسہ جیش کے حس سے بھی آپ ان کو پیمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کی جو ویڈس اپ نمبر ہے یہ ہم نے یہاں پہ شیئر کیا ہے اور ساتھ ہی ان کی اپنی ویب سائٹ ہے www.notflare.com.pk تو یہاں سے آپ اگر چاہیں تو ویڈیویٹ کر کے یا پھر ویڈس اپ پہ ڈائریک آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں پروائیڈ کرتا ہے تو لانگ ٹم انویسمنٹ کے لیے پی ریشو بھی یہاں پہ اٹھیکٹیو لیول پہ موجود ہے اس کے بعد دوستو چلتے ہیں اگلے ریشو کی طرف so that is پرائیس ٹو بوک ریشو پی بی آر کی بات کریں دوستو تو اس وہ جو ہے نا فور ٹائمز اس کی جو بوک ویلیو ہے اس سے زیادہ ہے کرن پرائیس لیکن اس کے باوجود جو ہے سیون یئرس میں لانس سیون یئرس میں اس کی جو پی بی آر ہے وہ لویس پہ موجود ہے تو یہ بھی ایک پانسٹیو فیکٹر ہے اور بائینگ اپانچورٹی ہے جو لانگ ٹرم انویس کرنا چاہتے ہیں اسی طرح دوستو ہم دیکھتے ہیں اگلے ریشو کو so that is ڈیویڈین یل کمپنی کتنا ڈیویڈین دیتا ہے that is 6.59 پرسن گو کی ڈیویڈین یل جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن گریجویل جو ہے یہ اپنی ڈیویڈین یل کو میکسیمائز کرتا جا رہا ہے جس طرح آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ last 7 years میں 6.59 جو کہ trailing 12 month میں ہے یہ بہت زیادہ انہوں نے دیا ہے تو اس کا ملعب ہے آنے والے future میں بھی ان کا جو ڈیویڈین یل ہے وہ اسی حساب سے بڑھتا جائے گا تو یہ بھی ایک attractive level پر موجود ہے جو long term invest کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں اگلے point کی طرف that is return on equity equity پہ کتنا return دے رہے that is 32.39% یہ بھی attractive level پہ موجود ہے اور اچھا جو ہے equity پہ return دے رہے اسی طرح دوستو اگر ہم دیکھیں اگلے point کو that is return on asset asset پہ جو return ہے وہ 22.79% یہ بھی attractive level پہ موجود ہے اس طرح دوستو ہم چیک کرتے ہیں اگلے point کو so that is total assets of the company asset جو total company کا ہے that is 41 billion روپیس 41 ارب روپیس کے جو company ہے تو یہ one of the richest company in Pakistan stock exchange اس کے بعد دوستو ہم دیکھتے ہیں اس کے total liabilities کو کہ liabilities کی کیا صورتحال ہے تو that is 13.01 billion روپیس یعنی 13 ارب روپیس کا total liabilities ہے long term تو total asset کے حساب سے liabilities بہت زیادہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک good factor ہے colgate پاملیو کے لیے اس کے بعد اگلے ratio کی بات کریں دوستو so that is debt to equity ratio equity پہ کتنا debt لیا ہے 2.74 پرسن یعنی equity پہ انہیں بہت زیادہ debt نہیں لیا ہے تو long term میں کمپنی جو ہے وہ debt free آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو کرن جو میکرو ایکنومکس پاکستان کی تو اس حوالے سے کمپنی ایک اچھی کمپنی ثابت ہو سکتے کیونکہ ان کا debt ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے جی تو ہم آئے technical analysis chart پہ تو chart کے حساب سے اگر ہم دیکھیں اس کمپنی کی تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم اس کو یہاں پہ ہم نے set کیا اس کو week کے حساب سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ستمبر 2020 کے بعد جو ہے continuesly اس کے جو share price سے وہ تقریباً گرنا شروع ہے تقریباً 3651 سے گرتے ہوئے اس کا جو low اس نے touch کیا تقریباً 1122 روپیز کا تو اس وقت جو کمپنی کا شیئر پرائس ہے وہ اس وقت اس کے 12 week اور دوسری بات 2020 کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ lowest پہ موجود ہے تو یہاں پہ جو کمپنی کا شیئر پرائس ہے وہ technical chart بھی آپ کو دکھا رہے کہ یہ attractive level پہ موجود ہے اور کمپنی ساتھ ساتھ bonus share بھی اور dividend بھی پے کرتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ last میں اس نے 100% bonus share دیا اسی طرح اس نے 40 روپے کا last time انہوں نے dividend پے کیا تھا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اس میں continuously downtrend اس نے بنایا ہوا ہے تو یہاں پہ آلے کے بعد یعنی 2000 1000 2012 کو ٹش کرنے کے بعد اس نے تھوڑا سا regain کرنا شروع کیا ہے اور یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جو کرن جو میکرو ایکنومکس ہے اور دوسرا جو آئیم ایم کے ساتھ جو ڈیل ہوا ہے اس کے حساب سے کمپنی اچھا پرفارم کرنا شروع کرے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہاں پہ دوستو تو یہاں پہ رسائی کہ اگر ہم بات کریں رسائی اس وقت جو ہے نا 32 37 پہ موجود ہے تو یہاں پہ بھی یہ oversold situation میں موجود ہے ون ویک کے حساب سے اگر ہم بات کرے یہ ون ویک کے چارڈ ہے اور اسی طرح میکڈی کے اگر ہم بات کریں تو میکڈی بند رہے تو یہاں سے زیادہ چانسز ہے کہ جو کمپنی ہے اس کی جو شیئر پرائس ہے اس میں ریکووری شروع ہو کیونکہ یہ ون ویک کے حساب سے چارڈ ہے اور اسی طرح اگر ہم اس کی کینڈل سٹک کی بات کریں دوستو تو کینڈل جو سٹک ہے اس کے حساب سے بھی یہاں پہ زیادہ چانسز ہے کہ جو شیئر پرائس ہے وہ اپ ٹرنج یہاں سے ریورسل شروع ہو سکتی تو اس ویلے سے یہاں پہ جو ٹیکنیکل چارڈ ہے وہ بھی یہی بتا رہے کہ یہاں سے ایک اپ ٹرنج ہو سکتا ہے تو یہ بسیکل ہماری اپنی ایڈلیسس ہے یا آپ کے لئے کوئی ایڈوائس فائننشل نہیں ہے تو آپ بھی اپنے ریسرچ اس میں شامل کردے ہوئے ڈیزیشن آپ لے لیجئے گا تو ہماری جو ویڈیو کا مقصد ہے وہ ہم نے جسٹ آپ کو انفارمیشن شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ تاکہ آپ ڈیزیشن میکنگ جو ہے آپ کا اچھا ہو اور بہتر ہو تو آر ایس آئے اور میکڈی کے ساب سے اگر ہم بات کریں تو یہ اوور سولڈ سیچویشن موجود ہے کرنٹ سیچویشن میں جو شیئر پرائس ہے کمپنی کی یہ اپ ٹرنج میں جا سکتی ہے اور چونکہ ہمارا جو ویڈیو بیسکلی بیس کرتا ہے لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لئے تو یہاں سے آپ اپنی پوزیشن لے سکتے تو یہ آپ کو لانگ ٹرم انویسمنٹ میں ایک اچھا ریٹن دے سکتے اس کے بعد دوستو ہم سمری کے بات کریں تو سمری کے ساب اگر ہم بات کریں تو ہم نے دکھا کہ پی بی آر بھی سیون یئر لو پہ ہے اور جو بونوی رینج ہے اس میں آپ یہاں پہ انٹری لے سکتے ہیں کم سے کم منیمم جو ہے ون یئر سے لے کر پانچ سال یا دس سال کے لئے آپ لانگ ٹرم اس میں انویس کر سکتے تو کمپنیا آپ کو اچھا ڈیویڈین اور اچھا جو ہے کیپٹل گین دے سکتا ہے تو امید ہو دوستو ویڈیو آپ کو اچھلے گئے ہوگی چینل پر جو نئے دوست ہم سے ریکویسٹ چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال لکھیں اللہ حافظ